بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد انکمت و حب و تردلا ہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے اللہ پاک سے جس پر ہم بروسہ کریں تو ایک ہی کافی ہے جس کے اختیار میں تمام بنی آدم اور ہر چرند پرند کی جان سے لے کر رزق موت اور اگلی زندگی ہے بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں اے اللہ پاک آج کی دن کی نسبت سے ہم سب جو بھی اس دعا میں شامل ہیں تجھ سے اپنی اپنے گھر والوں کی اپنی نسلوں کی بخشش مانگ دیں اے اللہ پاک ہمیں ایمان والا اور نیک کام کرنے والا بنانا جیسا کہ تُو نے سور المائدہ میں فرمایا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہی ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لئے بخشش اور عجر عظیم ہیں اے اللہ پاک ہمیں خیر بانٹنے والوں میں شامل فرما ان لوگوں میں جن سے تُو راضی ہوتا ہے بے شک تُو جسے چاہے راہ دکھائے جسے چاہے بھٹکا دے یا اللہ پاک اس دعا میں شامل سب کو اپنا قرب عطا فرما آمین یا رب العالمین آج کی ریسپی میں آپ سے جو شیئر کریں ہوں آپ کو آج کے بعد باہر سے مہنگا برگر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ ایک پاو سے بھی کم چکن میں ہم تیار کریں گے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے جھٹ پر بننے والی ہے اور یہ دیکھنے ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ جو چکن آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جیسے کہ میں آپ کو پتا ہے میرا ہوم بزنس ہے تو میں چکن مانگواتی ہوں تو جس میں سے مجھے کچھ چیزوں کے لیے بان لیس چاہیے ہوتا ہے تو کچھ ایسے پیس ہوتے ہیں جو ہڈی والے ہوتے ہیں تو اس کو میں نے لے کے اس کو میں نے بس ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا اور بعد میں اس کے ریشے کر لیا اب اس میں میں نے ایک گاجر چھوٹی ڈال دیا ہے ایک چھوٹی شمنا مرچ چوپ کر کے ڈال دیا ہے اور آدھا کھیرہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے جو چکن ہے اس ٹائم یہ دو سو گرام ہے اب میں اس میں ڈال لیوں ٹو ٹیبل سپون میونیز ڈالیں گے ہم اس میں کیونکہ ہمیں تھوڑی سی بائنڈنگ چاہیے ہاف ٹی سپون ہم اس میں کوٹی مرچ ڈال رہے ہیں ون پنچ ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں کیونکہ چکن میں پہلے سی ہی نمک رہا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینے میونیز ہم نے اس لئے ڈالی ہے کہ جب ہم اس کو مکس کریں اور اپنے برگر پر لگائیں تو یہ گیرے نہیں ٹھیک ہے آپ نے اتنی ہی ڈالنیا ہے اگر آپ کو دو ٹیبل سپون سے زیادہ ڈالنی پڑے یا کم ڈالنی پڑے تو اس کا کوئی شو نہیں وہ آپ نے اپنے میٹریل جو آپ تیار کر رہے ہیں اس کے حساب سے ڈالیں گے اور اس کا ٹیسٹ آپ کو ایکزیکٹ وہ ہی ملے گا جو آپ کو بزار سے چکن والا برگر آپ کو ملتا ہے اگر آپ شامی برگر کھانا چاہتے ہیں تو اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گے وہ میں آپ کو پہلے لپیٹا برگر کی ریسپی دے چکی ہوں وہ بھی بہت ہی زبردست ہے بہت ہی رننگ آئٹم ہے یہ آپ میری بہنیں جو کام شروع کر رہی ہیں ان کے لئے یہ میں ریسپی ساب باپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جو آسان آسان ہے جو آپ آسانی سے بنا سکیں آپ دیکھ لیں اس میں لاغت بھی آپ کی بہت کم آ رہی ہے اور اس کا پروفر مارجن اچھا ہے اب یہ میں آدھا کپ دہی لے لی ہاف ٹیسپون نمک ڈال رہی ہوں اس میں ہاف ٹیسپون میں اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا میں اس میں دھنیا ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں اس میں پدینہ ڈالوں گی اور ایک ہریمش ڈالوں گی یہ ہم جو رائتہ تیار کر رہے ہیں یہ وہ رائتہ ہے جو آپ شامی برگر بنائیں اس میں بھی لگا سکتے ہیں آپ بہت سی چیزوں میں یہ آپ نے رائتہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کپی میں یا آپ کی بہت چیزوں میں آپ کے کام آئے گا اس میں میں ایک ہریمش ڈال کے ہاف ٹیسپون ڈالیں گے ہاف ٹیسپون ہم اس میں لسن پورڈر ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے یہ آپ کا اتنا مزیدار سا رائتہ تیار ہوگا اس کو آپ نے بعد میں اس میں ہم نے میانیز ڈالنی ہے تاکہ یہ رائتہ ہمارا تھوڑا سا فلیور اس کا اور زیادہ بڑھ جائے اور یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے کیونکہ ہم دہی کو اور ان چیزوں کو جب بلینڈ کریں گے تو یہ تھوڑا سا لیکوڈی ہو جائے گا تو ہمیں لیکوڈی نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا سا تھک پیس چاہیے یہ وہ خاص ٹپس ہیں وہ سیکرٹس ہیں جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اس طرح سے بنتا ہے جو ہوم شیفز ہوتے ہیں یا جو ڈھیلے والے ہوتے ہیں جنہوں نے بھرگر پوائنٹ والے ہیں وہ یہی بناتے ہیں آپ نے یہ بنا کے آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اسی سوس کہہ لیں اسی سے آپ کے برگر کا جو ٹیسٹ ہے بزار والا آئے گا بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو سائٹ پہ کر لیں گے دیکھ لیں ہم نے چکن بھی اپنا ریڈی کر لیا اس میں بھی آپ کا زیادہ کوئی میٹریل نہیں لگا تھوڑی سی گاجر شملا میرچ اور اس طرح سے آپ کے سب ہی یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اور یہ رائطہ ہمارا تیار ہو گیا آپ نے بس اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ میری ان بہنوں کے لئے خاص ریسپی ہے جو یہ سیل کا کام کرتی ہیں یا جو اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں خود بنا کے چیزیں دیتی ہیں اب جیسے کہ سکول کھل گئے ہیں تو بچوں کو نئے نئی چیزیں چاہیے ہوتے ہیں آپ ایک ہی طرح کا لنچ انہیں بنا کے دیتے ہیں تو بچے ان سے بور ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ٹرائے کریں ان معید ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لک کتنی زبردست آئی ہے اور جو میری بہنیں کہہ رہی تھی ہمیں کچھ ایسی ریسیپی دیں جو لو بجٹ ہو تو میرے خیال سے یہ لو بجٹ ہے اس کو میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کتنے کا سیل کرنا ہے اب یہ دونوں چیزیں ہم نے ریڈی کر کے سائٹ پہ کر دی ہیں اب یہ میں نے لے لیا چار انڈے کیونکہ میرے پاس جو آرڈر تھا وہ تھا ڈبل انڈا اس لئے میں نے چار انڈے لیا آپ کو میں بتا دوں کہ ریٹ میں بھی فرق آپ کا آئے گا اگر آپ سنگل انڈا والا بناتے ہیں یا ڈبل انڈا یہ آپ نے ورائٹی اپنے منیوں میں دیں گے تو کلائنٹ پہ اچھا اثر پڑے گا اور آپ کا پروفل مارجن بھی بڑھ جاتا ہے اس میں صرف آپ نے چارٹ مسالہ ڈالنا ہے کوئی بھی ڈالنے ہوم میٹ ڈالنے یا کوئی بھی برینڈ کا ڈالنے اس کا کوئی ایشو نہیں بس اس میں چارٹ مسالہ ڈال جائے گا اور اس کو آپ نے اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھے سے پھینٹنا ہے اس کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے ایک پین کو ہوت پلیٹ جو ہماری ہوتی ہے اس کو ہم نے گرم ہونے رکھ دیا اور اس پہ ہلکا سا میں نے آئل لگایا ہے اب یہ ہم جو برگر لے رہے ہیں یہ آسانی سے آپ کو مل جاتے ہیں دیکھیں یہ آپ گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اپنی ٹائم کی بشت کی وجہ سے میں نے یہ بنے بنائے منگوا لیے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں یہ کچھ کروں کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں میں خود بیک کر لیتی ہوں اگر میں پاس ٹائم ہو اگر نہ ہو تو پھر میں بزار سے ہی منگوا لیتی ہوں تو یہ مجھے زیادہ ایزی رہتا ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ نے کام کا سٹارٹ کیا ہے اور آپ گھر میں بنانا چاہتی ہیں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں یہ بنس ارسام سے آسانی سے بن جاتے ہیں اب دیکھیں میں نے اس کو پین کو جو تھا ہماری ہوت پلیٹ اس کو گرم کیا اور یہ میں نے جو انڈے پھیٹے تھے اس کو میں نے صرف ٹاپ والی سائیڈ پہ لگانا ہے آپ دیکھیں کہ نیچے میں نے اس کو نہیں لگایا کیونکہ وہاں پہ ہم نے فیلنگ ویرہ رکھنی ہے تو اب یہ دیکھیں انڈے کی آپ نے اوپر بھی لگانی ہے اس سے آپ کا جو برگر ہے بہت ہی زبردست لگتا ہے جیسے کہ آپ بزار سے لے کے کھاتے ہیں یہ سیم وہی ٹیسٹ آتا ہے لیکن اکثر لوگ ہوم شیف سے اس لئے مانگواتے ہیں صفائی ستھرائی کے لحاظ سے کہ جنہیں ہم ہوم شیف سے مانگوائیں گے تو ایک صاف ستھرہ ہمیں کھانا ملے گا اب یہ دیکھ لیں ہم نے بس اس کو اچھے سے ٹوس کر لینا ہے جو ہم نے انڈا اوپر لگایا تھا اس کو بھی ہم پکا لیں گے یہاں آپ نے آئل کا زیادہ استعمال نہیں کرنا آئل آپ نے تھوڑا ہی کرنا ہے ورنہ یہ بہت زیادہ آئل ہی ہو جائیں گے اب یہ جو ہم نے رائتہ بنایا تھا یہ ہم لگائیں گے یہ رائتہ جو ہے نا یہ اس برگر کی جان ہے اس کے بغیر آپ کا برگر انکمپلیٹ ہے اور یہ بلکل بھی مزیدار نہیں لگے گا ٹھیک ہے ایک سائیڈ پہ ہم نے رائتہ لگایا اپنا اور ایک سائیڈ پہ ہم میونیز لگائیں گے سمپل میونیز ہے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں اگر گھر میں بنائی ہوئی ہے آپ نے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اس پہ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے چکن تیار کیا تھا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن برگر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جو برگر پوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ مختلف ورائیٹی ہوتی ہے دبل انڈا برگر سنگل انڈا برگر شامی برگر چکن برگر چکن انڈا برگر اس طرح کی ورائیٹی آپ بھی انہی چیزوں کو ادھر ادھر گھما پھرا کے اپنے منیوں میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرف ہم نے دیکھیں وہ چیزیں رکھ لیں اور دوسری سیٹ پہ آکے میں نے جو انڈا پھینٹا ہوا تھا یہ ہارپ لیٹ ہماری میں نے چھوڑے پہ رہنے دی تھی یہ گرم ہوتی لی اس میں میں نے یہ جو چار انڈے پھینٹے تھے وہ میں نے اس پہ ڈال دی ہیں کیونکہ ہم دو برگر تیار کر رہی ہوں میں اس ٹائم اور اس کے میں جو ہے نا چار انڈوں سے بنا رہی ہوں بس یہ ہمارا بنے گا جب تک ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں اب میں اس پہ ڈال رہی ہوں بند گو بھی بند گو بھی آپ نے لازمی ڈالنے اس سے ایک تو ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور آپ کا برگر بھی تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے دیکھیں جو میں نے اس پہ چکن ڈالا ہے نا وہ دیکھنے یہ میارت جو ہم نے میں دو سو گرام چکن سے جو فیلنگ تیار کی تھی یہ اس میں سے تقیب بن ابھی دو برگر اور بن سکتے تھے تو آپ اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر کے لئے بنا کے ٹرائے کریں یہ ایک برگر باہر آپ اپنے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایسا برگر آپ کی ایریا میں کتنے کا ملتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ایریا میں تو یہ تین سو ساڑھے تین سو کا ملتا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی ایریا میں کتنے کا ملتا ہے چکن ڈبل انڈا برگر ٹھیک ہے اب میں جو اس کو بتاتی ہوں آپ کو کہ میں نہیں کتنے کا سیل کرتی ہوں دیکھیں میں اس کو جو سیل کر رہی ہوں میں اس کو 300 کا سیل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو برگر ہے اگر میں اس کو سنگل کر دیتی کہ سنگل انڈے والا ہوتا تو پھر میں اس کو تھوڑا سستہ کر دیتی آپ کی جیسے جیسے چیزیں آپ اس میں ایڈ کرتے رہیں گے لوگ ورائیٹی ڈلواتے رہیں گے تو ویسے ویسے ریٹ بھی آپ نے بڑھانا یہ نہ ہو کہ آپ کو لوس ہو لیکن دیکھیں اگر ہم اس کو 300 کا بھی ہم سیل کرتے ہیں تو ہمیں پروفر مرجن اچھا ہے کیونکہ بن آپ کے اتنے نہیں لگ رہے چکن آپ کا اتنا زیادہ مہنگا نہیں آرہا بن بھی آپ کو یہ سستہ ہی مل جاتے ہیں 20-25 روپے کا یہ ایک بن آپ کو مل جائے گا بہ آسانی سے آپ لوکل بیکری سے لیں کسی برینڈ کے آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ برینڈ کے لیں گے تو پھر آپ کا پروفر مرجن کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں چکن ہمارا کتنا کم لگا ہم نے جو ویجیز میں یوز کی وہ بھی کم لگی اور اس کا ٹیسٹ کتنا کمال ہے آپ اچھا آج کل جو ہے نا اس کو جو آپ نے جب ڈیلیور کرنا ہے نا تو اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے نا وہ خاص قسم کی ان برگر کے لیے خاص ہوتی ہے لمبیٹ ٹائپ کا میں آپ کو آگے جا کے شو کر دیتی ہوں کہ وہ لمبا سا باکس ہوتا ہے جو ان برگروں کے لیے یوز ہوتا ہے اس سے آپ کے کلائنٹ پہ اچھا ایمپریشن پڑتا ہے تو آپ اس پہ تھوڑا سا انویسٹ ضرور کریں میری ایڈوائز ہے کہ اگر آپ کام شروع کریں سٹارٹ میں تو اس سے آپ کے کام پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اگر آپ اچھی طرح سے اس کو نیٹ اینڈ کلین اور صحیح طرح کی پیکنگ میں آپ اس کو ڈیلیور کرتی ہیں تو کلائنٹ پہ آپ کا اچھا اثر پڑتا ہے اور وہ آپ سے یقیناً دوبارہ بھی آرڈر کروائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کے یہ باکسز ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ پیک ہوکے یہ چلا جائے گا اچھا یہاں میں بات کرنا چاہتی ہیں ہماری بہن ہے مانو بلی کے آئیڈے سے آپ سب ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ تا فرمائے آمین بے شک چالیس لوگوں کی آمین ان سے دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے ہم دور رہ کر کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں بے شک دعا میں بہت طاقت ہے امید ہے ریسی پی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہوم بزنیس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری بہنوں کے سوالوں کے جواب دیکھیں مجھے خوشی ہوگی اگر میں کسی کے تھوڑا سا بھی کام آسکوں دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی ایک ذرہ برابر نیکی بھی نا پخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے تو ہمیں ہر لحمہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے وہ عمل کروائے ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے کہ ہم آگے جا کے سرخور ہو جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ